ہلو 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 مجھے نہیں پتا کہ مجھے آلیکم سلام لیکن یہ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں گالی گالیوں کا میں نے صرف اس لیے آپ کو کال کری ہے کہ آپ کون سے دین پر عمل کرتے ہیں اچھا آپ اپنی بات مکمل کرنا پھر میں آپ کو بسا دوں میری مکمل ہو گئی ہے آپ کون سے دین کے پیروکار ہیں آپ کون سے دین کے پیروکار ہیں جو آپ اتنی صاف سنیے سن لیجے آپ کون سے دین کے پیروکار ہیں جو کہ وہ غلیز اور غلازت سے بھرپور گالیاں آپ کو اتنی آتی ہیں جو کہ شاید میں بتا دے دونگا ہاں بتائیے بتائیے تاکہ پتا تو چلے کہ آپ کس دین کے اور کس نبی کے پیروکار ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس طرح کی غلیز اور غلازت بری گالیاں نہیں دے سکتے اعوذ باللہ میں آپ کو بہت ڈسٹرپ کیا انہوں نے مجھے اللہ انہیں عدایت دے دے جی جناب جی بھائی آپ کی بات مگمل ہو گئی ہاں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کس دین کے کس نبی کے پیروکار ہیں آپ جو اتنی غلازت آپ کے ذہن میں بھری پڑی ہے یہ گالیاں دینے کا کیا جواز ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا نا آپ نے پوچھا تو مجھے دیں دو منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بات یہ ہے جی سن رہا ہوں میں آپ کی بات میں نے جو کچھ بھی یہ بکواس کیا ہے جو بھی غلیز الزبان استعمال کی ہے یہ صرف آپ نے سنی ہے اور یہ آپ کے اور میرے درمیان میں اور آپ کو اس کی بہت تکلیف ہوئی سن لینا اب میری بات سن لینا اچھا سنائیے سنائیے یہ صرف اور صرف یہ بات جو میں نے کی ہے یہ صرف آپ نے سنی ہے اوکے یہ اپنی ذات کے اندر یہ جو جو لفظ میں نے استعمال کی ہے یہ بڑے میں آپ کی گفتگو کا ریکارڈ کر رہا ہوں اور اسے نشر کروں گا یوٹیوب پر تاکہ آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگوں کو تردراصل بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے اوہ بھئی بات تو آپ سنیں گے میری بات ہاں میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اپنی ذات کے اندر کوئی اچھے الفاظ نہیں ہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اچھے الفاظ نہیں ہے اور نہ ہی کسی اچھے انسان نے سکھائے ہیں آپ میری بات دیکھیں کہ یہی پروبلم میں آپ لوگوں گی کہ آپ کو قرآن کی اسی طرح آپ ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں آپ اس کو سمینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں آپ مجھے توجیح بیان نہ کریں مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس نبی کے پیروکار ہیں آپ جو گالیاں دے رہے ہیں میں میرا شدید اختلاف سنیے آپ کو میں بتاؤں جن علماء کو آپ نے سر سنیے جن علماء کو آپ نے گالی دی ہے وہ چاہے لیاز گھمن صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا بریلوی مکتب فکر کے کوئی اور دوسرے عالم ہوں ان لوگوں سے شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے الفاظ کو ہم کسی کے لیے بھی پسند نہیں کرتے حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے تو آپ نہ جانے کس اسلام کا مظاہرہ کر رہے ہیں کونسا اسلام ہے آپ کا جب آپ نے میری بات پوری سننی نہیں ہے آپ اپنی تقریب جن میں نے کہا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو یہ کہا ہے اخلاقی طور پر اسلامی معاشرے کے اندر یہ الفاظ انتہائی نازبہ ہیں تو پھر آپ کس سماج اور کس معاشرے کا حصہ ہیں بات نہیں سن رہے آپ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ آپ کا بابا نیفہ صاحب یہ فرمارے ہیں جس کو پوری دنیا سن رہی ہے میں نے جو بھگواس کیا ہے وہ صرف آپ نے سننا جی نہیں آپ کی بھگواس کو آپ کے فرشتوں نے بھی سنا ہے آپ کی بھگواس کو آپ کی گندی زبان کو آپ کے رب نے بھی سنا ہے اب آپ کو صرف حیاء گھمن سے آتی ہے آپ کو صرف حیاء گھمن سے آتی ہے اس کے فالوور سے آپ کو ڈر لگتا ہے اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو یہ جو گھمن نے بھگواس کیا ہے کہ زنا کا لفظ اور بدکاری کا لفظ وہ جو کیا ہوگا اس کو پوری دنیا سن رہی ہے پوری دنیا سن رہی ہے وہ اللہ کو وہ جواب دے گا اللہ کو آپ جواب دیں گے اس نے جو بھگواس کی ہے آپ کی بھگواس کا کیا جواز موجود ہے یہ بتائیے گھمن کا کہنا دیکھئے گھمن بہت ساری باتیں علیاز گھمن مولانا علیاز گھمن صاحب جو ہیں وہ بہت سی باتیں غلط کہتے ہیں اس کا مجھے پتہ ہے یقین ہے اور ان کی خلاف میرے کئی ویڈیوز بھی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو گندے الفاظ آپ کے ہیں وہ کس نبی کے پیرکار ہو یار کس نے سمجھایا ہے آپ کو علیاز گنمر میں سمجھتا ہوں چلیے آپ ان کو اگر دائرہ اسلام سے خارج کر بھی دیں تب بھی کہ وہ آپ کی ان غلازتوں کے مستحق ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے اتنا خوبصورت نام آپ کا جمیل جمیل اور کہاں کی جمیل ہیں آپ کون سی جمال کون سی خوبصورتی ہے آپ کے اندر وہ حرام خور جو ہے وہ لوگوں کی عورتوں کو گھر میں ملازم رکھے عام سوسائیٹی اور معاشرے کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر وہ اگر یہ قانون نافذ کرتا ہے کہ جی اس کو آپ اپنی ملازمت پر رکھ کے اس کے ساتھ آپ بدکاری اور زنہ یہ آپ آپ کے ملک میں ہیں مولانا مولانا الیاز گھنمن صاحب آپ کے ملک میں ہیں آپ جائیے اور ان سے مناظرہ کر لیجئے آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی لیکن آپ کے اندر جرت نہیں ہے لیکن آپ نے میں نے صرف اس لیے اپن کیا ہے آپ کو میں نے صرف اس لیے اپن کیا ہے کہ یہ بتتمیزی آپ کا کردار آپ کے والدین کا کردار آپ کے اساددہ کا کردار سب کو بدنام کرتی ہے کس سماج میں رہتے ہو یار آپ کے والدین نے یہی شکھایا ہے آپ کو آپ کس خاندان کے کس سماج کے کہاں تعلیم حاصل کری ہے وہ تو وہ ہمارے بڑے بزرگ بھی آپ جیسے مناؤں کے آتے چڑھے ہوئے تھے جو کمن کو میں نے میسیج کیا ہے وہ بہت اچھے تھے وہ بہت اچھے تھے کہ کم از کم گالیاں نہیں دیتے تھے رواداری کرتی ان کے اندر آپ تو آپ رواداری کو آپ کیا دنیا کو آپ نفرتوں سے بھرنا چاہتے ہو یہ گالی کلوچ کا ماحول نفرتوں سے بھرنے کے آپ امن نہیں ہیں آپ کے ملک میں اسی وجہ سے امن نہیں ہے کہ آپ برداشت نہیں کرتے عدم برداشت کا مظاہرہ ہے تاجب ہے مجھے آپ معاشرے میں آپ معاشرے میں زنا اور بدکاری کو آپ ایک معاہدے کے اندر لے آئیں تو یہ کوئی بھی قسم کا ہو حرام ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب گالا کوئی بھی دھرم والا کوئی بھی لیکن کوئی نہیں کہتا آپ کی یہ جو گفتگو ہے یہ سراسر ناقابل قبول ہے کوئی بھی دھرم کوئی بھی مذہب اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا کہ کسی کی کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ ایک سیکر اچھا صرف صرف دو منل مجھے دو منل بعد کرنے تھے جی میں پرسو ایک لیکچر سن رہا تھا ایک بہت بڑے مرشد کو پی رہے ہیں وہ ایک مختلف کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ جس کے اندر وہ عزت عمر اور عزت علی کی بیٹی کی شادی اور ان کی عمر کا امتزاج وہ اس تمام چیزیں جو پڑھ کے سنا رہا تھا وہ تمام کی تمام وہ عزت عمر کے کریکٹر کے بالکل خلاف باتیں تھی اور وہ عزت عمر کا دفاع کر رہا ہے سن لیں میری بات سن رہے کتاب کے اندر تمام ہم ریفرنس دے رہے اور ساتھ ہی وہ عزت عمر کا دفاع کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ ایسا نہیں ہے عزت عمر کا جو کریکٹر ہے جو ان کا کردار ہے وہ اس چیز کا محتقاضی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس عمر سے گزنے یا ان کا ایٹیٹیوٹ یہ ہو چھیک ہوگے لیکن مجھے اطراز اس پر یہ ہوا تھا کہ ایک لفظ تو یہ بھی تو کہہ دے کہ یہ لکھنے والا جو ہے یہ بددینم تھا لکھنے والے کے لیے وہ عزت اور احترام اور تقریم اس کی اسی جگہ بے قائم تھی اس کی تحریر کو وہ غلط کہہ رہا تھا اس بارے میں کیا کہیں گے میں میری کال کرنے کا یا آپ کی کال اٹینڈ کرنے کا مقصد ان باتوں پر گفتگو نہیں ہے میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو انداز آپ کا ہے اس سے نفرتیں پنکتی ہیں نفرتیں پھیلتی ہیں نہ آپ کی بات کو کوئی سنے گا اور نہ ہی آپ کی بات کا کوئی وزن ہوگا اگر آپ سنیے جمیل صاحب جمیل صاحب تو پھر کیوں بکباس کرتے ہو یار میں تو لیکچر سنتا ہوں آپ پھر کیوں بکباس کرتے ہو اس کو جواب دے دیتا ہوں جواب بھی گالیوں سے تاجب ہے بڑی بڑی شائیستی یہ جو گالی سکھائی ہے کن علماء نے سکھائی ہے آپ کو یہ گالی دینی آپ کے تمام کے تمام علماء کیا اسی طرح سے بات کرتے ہیں میں آپ کو مجھے یہ بتائیے جمیل صاحب جمیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو پاکستان میں اسی وجہ سے امن نہیں ہے واللہ ہی اسی وجہ سے عمل نہیں ہے ٹالرنس زیرو ہے آپ لوگوں کے اندر بے حیائی کی حد ہے اس دن بھی آپ کو اس کی بات کو کلیریفائی کیا تھا کہ میرے پہ نہ ڈالیں آپ کیوں کہ ڈالوں گا گالی آپ نے دی ہے پاس آپ نے کی ہے ان کو کیوں نہیں کی بات ہے جن کی باتیں پوری دولی میں ان کی باتوں کی پردید کرتا ہوں میں ان کی باتوں کی عدب اور شائستگی سے مذہبت کرتا ہوں میں ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتا لیکن آپ کی باتوں کو آپ کی بات بکواس ہے آپ کی بات وہ اللہ کی نظر میں گناہ ہے آپ نے جو کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کون سنے گا آپ کو الیاز گھومن سے حیاء آتی ہے مفتی تقی عثمانی سے حیاء آتی ہے کہ میں ان کے اگر ان کو گالی دوں گا تو ان کے پیروکار چڑھائی کر دیں گے اس سے تو ڈر رکھتا ہے آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو تو یہ جو ادھر آج پاکستان میں یہ دو ہفتے پہلے یہ جو احسائیوں کے گرجہ گھر ان کے گھروں کو جلایا ہے یہ تو آپ ہی کے مسلک کے لوگ ہیں بکواس ہے بکواس ہے میرے مسلک کے نہیں ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ میرے مسلک کے ہوں ہم تو ایک جانور کو بھی حضیت پہنچانا حرام سمجھتے ہیں بکواس ہے یہ الزام ہے جس نے بھی کیا ہے اس کی شدید مضمت ہے جس نے بھی کیا ہے اس نے شدید مضمت کی ہے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا اور آپ نے کسی مضمت ہے اچھا ان کو گالی دینے سے اچھا ان کو گالی دینے سے ان کے گھر بن جائیں گے آپ کی آپ کے انداز کو قبول کرنے سے ان کے گھر بن جائیں گے جاہل انسان صرف اتنی سوچ لو اللہ کے مندے طاقت گالی دینے کی ہے آپ کو اللہ تعالی نے یہ اللہ تو قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے قولو لینا سے حسنہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے صحابہ سے یہ فرما رہا ہے تو آپ ان کے بار اللہ کی بات نہیں مانتے حسنہ خیر و بھلائی کی کام آپ کی حدیث ہے تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ نے کہا جی کہ رسول نے کہا اس کو قدل کر دو دے بارحال دیکھئے میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست آپ سے آپ سے صرف اتنا درخواست آپ سے صرف اتنی درخواست میں چاہتا تھا کہ آپ تھوڑے سے ذرا ٹھیک ہو جاتے میں تو ٹھیک ہوں میں مجھے آپ مطلب یہ میں گالی دینا شروع کر دوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا جمیل صاحب کو جو الفاظ آپ نے کہے ہیں میں سناوں لوگوں کو آپ نے الڈا آپ نے الڈا میں سمجھا تھا کہ آپ نے لے گئے ہیں آپ کو ٹھیک بات کریں گے بلکل آپ نے صحیح میں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں کہ اتنے اچھی اچھی گالیاں مجھے آتی ہوں میں جاہل ہوں میں اس طرح کی باتوں کو اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے کہ نہ میں گالی کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی گالی کے اس اس سٹائل کو یا جو یہ فیشن آپ نے بنایا گیا ہے نا دین کے نام پر لوگوں کو گالیاں سکھانا عوض باللہ میں واقع ہی نہیں جانتا گالیاں آچہ میں نے جو بکواس کیا ہے میں نے میں ایڈمیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اپنی ذات کے اندر کو اچھے الفاظ نہیں ہے لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے آپ ذمہ دار ہیں گالی آپ ذمہ دار ہیں کسی بھی مولوی نے کسی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے لیکچر کے اندر کے انسان سن نہیں سکتا آپ کو کون مجبور کر رہا ہے کہ مولانے علیاز گھمن کی باتیں سنیں آپ کو کون مجبور کر رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی کی باتیں سنیں میں اس کو اور میں ان کو آرام اوروں کو صرف اپنی اپنی سٹیڈی کے لیے کر دا ہوں کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں سٹیڈی میں ان سے کچھ نہیں سکھا آپ نے ان سے کچھ نہیں سکھا گالی دینا جمیل صاحب گالی دینا نہ تو اسلام سکھاتا ہے نہ پاکستانی قانون سکھاتا ہے آپ کو سزا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان میں بھی سزا کی مستحق ہے اگر گالی گلوچ دیتے ہیں تو اور میرے محترم میں آپ کو پہلے اپنی پہلی بات میں یہ کہا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اندر یہ بہت ہی آپ سزا کی مستحق ہو یا نہیں ہو آپ سزا کی مستحق ہو یا نہیں ہو آپ بھی وہ ایک روایتی روایتی قسم کے ملہیں بات سندے نہیں آپ کی باتوں سے کوئی سیکھ کیا لے گا مجھے یہ بتائیے جب آپ گالیوں سے اپنی باتوں کا آغاز کریں گے اور کسی اور یہ اس کی وجہ اس کی وجہ کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے بکواس یہ آپ کی بکواس ہے صرف شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور بھئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ کسی معاشرہ سوسائیٹی اور اسلام کوئی دین اس کی اجازت نہیں دیتا جو الفاظ میں نے استعمال کی ہیں تو پھر کیوں استعمال کرتے ہو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد توبہ میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ یہ مجھے مجبور کیا ہے مطلب شیطان آپ کو مجبور کر رہا ہے جمیل صاحب شیطان شیطان آپ کو مجبور کر رہا ہے آپ کی یہ بڑی بات ہے بڑی ڈھٹائی کی بات ہے کہ میں توبہ نہیں کروں گا اعوذ باللہ ڈر ہے اللہ سے کم از کم اس وقت تو آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے ڈر ہے اللہ سے کہیں اسی وجہ سے میری گرفت نہ ہو جائے نہیں اچھا تو اچھا جب آپ کو ٹائم میرے نا توبہ اور استغفار کے معنی ذرا مجھے لیکچر میں اپنے بیش دینا تھا ریکارڈ کر کے توبہ اور استغفار کے معنی کیا ہوتا ہے گالی دینا ہوتا ہوگا گالی دینا ہوتا ہے کیا توبہ استغفار کے گالی دینا ہوتا ہے میں نے تو پتہ نہیں میں روایت کی آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے مجھے کچھ بھی سمجھ لیجئے مجھے آپ روایت کی مجھے آپ کو ا embarrassing کیوں کی ہے کوئی بھی وجہ آپ لگا لیجئے کہ آپ نے کیوں کی ہے وہ اس کو قادل قبول نہیں ہے کیوں عز��ان علیہ السلام عز��ان علیہ السلام نے کیوں خط میں ایڈمیٹ کیا تھا کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائی آپ کیوں ہو جاتا ہے میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی میں آپ کو پھر عدب اور شاہستی کی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میری صرف گزارش یہ ہے میری صرف اتنی سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آ جائے گا تو شاید دنیا آپ سے متاثر ہو اور آپ کی باتوں کو سننے لگے لیکن جس غلازت سے آپ گفتگو کرتے ہیں جس انداز سے وہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا یار توبہ کر لے توبہ کر لے میرے عزیز نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ کو قرآن کی طرف جائیں گے تو عزیز سلیمان علیہ السلام نے جب دوسرا قط لگا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے ملکہ سوا نے اپنے وزیروں سے یہ کہا تھا کہ بڑی سوچ سمجھ کے مجھے جواب دو تم نہیں جانتے کہ جب کوئی بہت بڑا بادشاہ جب شورش کرتا ہے تو تقریم اور عزت کے مقام پر لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پہلے زلید اور اس وہاں ہوتے ہیں اور اس کا جواب انہوں نے عزیز سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے لیکن اس طرح کے معاملے میں یہ ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو اپنے بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ میرا مجھا کسی کو مقالی دینا یا بکواس کرنا مقصد نہیں ہے آپ کا لفظ آپ اپنے الفاظ کو حضرت سلیمان کے الفاظ سے تقابل کرتے ہیں اس کا کہ مطلب وہی شاعر تقابل نہیں میں کر رہا میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں نہیں مثال بھونڈی ہے مثال بھونڈی ہے مثال نبیوں کی بھونڈی آپ مثال دے رہے ہیں آپ کہا راجہ بھوجھو اور کہا گنگو تیلی آپ تو تیلی بھی نہیں ہو یار سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے ہو آپ آپ کہتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا آپ کو کیا بتا ہم تیلی ہیں گتا آپ کی زبان سے لگ رہا ہے آپ کتنے بادشاہ ہو اور کتنے فقیر ہو آپ کی زبان میں بالکل ظاہر ہے یہ جو یہ جن کو آپ بڑے بڑے ملہ کہہ رہے ہیں جب یہ اپنی نیجی میں میں ان کی تردیب کر رہا ہوں میں ان کو سنتا ہی نہیں ہوں آپ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو نا لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ کو سنتا ہے وہ گالی سنے گا آپ سے گالی سیکھے گا مولانا علیہ السلام کیا گالییں دے رہے ہیں آپ کو میرے شدید میرے بھائی میرے شدید جمیل صاحب جمیل صاحب میرے شدید عقیدے کا اختلاف ہیں ان لوگوں سے لیکن اس کے باوجود بھی گالی دینا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا میرے نبی نے نہیں سکھایا جس دین پر میں چلتا ہوں تو آپ اللہ کے لئے اگر آپ مسلمان ہیں تو کم از کم دین اسلام کی اتنی تھوڑی سی تو کم از کم سیکھ لے لیں کہ کسی کو گالی مت دیں کیا ملے گا آپ کو اچھا مجھے بتائیے آپ کو گالی دینے سے سواب ملا یا گناہ ملا نہیں ظاہر ہے سواب تو نہیں ملا لیکن جب میں نے شروع کیا کہا ہے یہ بات اپنی جات کے اندر کو اچھی نہیں ہے آپ دین کو پھیلانے کے لئے دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہو گالی دیکھے گناہ کما کے آپ کی جھولی میں کیا آیا آپ کی جھولی میں نیکی آئی یا برائی یا بدی جمیل صاحب آپ کی جھولی میں نیکی آئی یا بدی آئی آپ کی جھولی میں نیکی آئی یا بدی آئی ظاہر ہے نیکی تو نہیں آئی تو شرم کرو یار اللہ کے بندے شرم کرو اللہ کے بندے شرم کرو آج کے بعد خود بخود خود بخود آپ بدیاں کمارے ہو خود بخود آپ برائی کمارے ہو خود بخود آپ آدھا گھنڈا گزر گیا لیکن آپ نے میری پوری بات ابھی تک نہیں سنی میں نہیں سننا چاہتا میں آپ کی بات کو میں تو آپ کو کہہ رہا تھا میں بلوک کر دوں گا لیکن چونکہ آپ نے آپ نے گالیاں دی ہیں اس لیے آپ کو سلجانے کے لیے سکھانے کے لیے تاکہ آپ تمیز سیکھیں اور اس نبی کے پیروکار اگر آپ ہیں تو تمیز سیکھیں جب میں نے گومن نہیں اچھا سننے جب میں نے گومن صاحب کا لیکچر آپ کو بھیجا تھا تو میں نے بڑا سیمبل سا کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی میں علیہ السلام کی گفتگو سنتا نہیں ہوں میں علیہ السلام سے شدید اختلاف ہوتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں کیوں آپ کا نوکر نہیں ہوں میں آپ ہر چیز بھیجے اور میں دیکھوں میں نہیں دیکھتا تو آپ کا کام صاحب کیا مجھے گائیٹ کرتے ہیں میں کیوں آپ کا نوکر ہوں آپ کا کام تھا میں آپ کا نوکر ہوں did you pay anything to me نہیں تو آپ یہ آپ فلاہی کام کر رہے ہیں نہیں فلاہی کام نہیں نہیں یہ فلاہی کام نہیں ہے یہ فلاہی کام نہیں ہے آپ اگر کوئی سوال دیکھئے 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 آپ مجھے کوئی کام دیں میں کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے میں نوکر نہیں ہوں آپ کا کہ آپ مجھے ویڈیو بھیجیں اور اس کو دیکھ کر بتائیں میں کیوں بھائی میں کیوں دیکھوں آپ مجھے پیسے پیچے کہ یہ ویڈیو tochوں رہا ہوں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ کتنے پیسے ملتے ہیں آپ سعودی گورنمنٹ سے اللہ گواہ ایک نیا پیسہ نہیں ملتا کاش آپ کی زبان مبارک ہو جائے اور سعودی گورنمنٹ مجھے کچھ دیرہ چروع کر دے اللہ کرے کیا سا ہو جائے بھائی واللہ حرام ہے ایک نیا پیسہ گورنمنٹ نہیں دیتی واللہ حرام ہے گورنمنٹ نہیں دیتی وہاں پہ بھائی وہاں پہ مال کی بہت بڑے بڑے مال دار ہیں اللہ گواہ ایک شخص بھی آپ کی زبان اللہ مبارک کرے اگر کوئی صاحب حیثیت آدمی صاحب فائل خیر آدمی تو میں لوگوں سے جوائن ممبرشپ کے لئے اپیل کروں اپنے چینل کی کہ آپ جوائن کریں اس چینل کو میں وہاں کسی کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو اکاموڈیٹ کر دیا کرے گا اچھے چلے ٹھیک ہے بہت اچھے بات ہے اس کو کہیں گے میرے چینل کے ذریعے سپورٹ کرتے مجھے کوئی بات نہیں کوئی نہ کسی سعودی کو پکٹ دے اس کو کہتے ہیں یار اس کو کوئی مدد کر دیا یہ کہتے ہیں آپ چلے ٹھیک ہے یہ تو کہتے ہیں لیکن یہ جو الزام لگاتے ہو نا آپ لوگ کہ سعودی حکومت آپ کو دیتی ہوگی اللہ گواہ ہے سعودی حکومت چلو میں نے مان دیا آپ نے علب لیا تو میں نے مان دیا الحمدللہ چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کا میں نے یہ کال ریکارڈ کر لی ہے تاکہ آپ کو اللہ گواہ ہے میں آپ کو صرف نصیحت کرنا چاہتا تھا یہ گالی سے آپ کے نام آمال میں کوئی نیکی کا اضافہ نہیں ہوگا اس لئے اس بات کو بس خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیصلہ آپ کیجئے کہ یہ گفتگو انہوں نے نہیں گالی میں نہیں سنوانا چاہتا گالی میں نہیں سنوانا چاہتا کیونکہ گالی سنوانا بھی تو قباحت کا کام ہے نا وہ گالی میں نہیں سنوانا خوش رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مجھے پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے ضرور کمنٹس کے ذریعے کریں اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب نار ہم فيها خالدون